بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے روڈ ٹو سکسیس میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ خان اور آج میرے پروگرام پہ میں نے جس شخصیت کو مدوق کیا ہے ان کو آپ جانتے ہیں آپ دیکھتے بھی ہیں مختلف ٹی وی شینلز پہ یہ مختلف گیٹ اپس کرتے ہیں اور جب چاہے جس وقت مرضی چاہے اور جیسے چاہے کسی کو بھی کسی کی بھی پیرڈی کر سکتے ہیں یہ روب دھار سکتے ہیں جیہاں جس کو کہ آج کل ہم گیٹ اپ کا نام دیتے ہیں انہوں نے سو سے زیادہ گیٹ اپ کیے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سٹرائکی ڈراموں میں بھی کام کیا فلم میں بھی کام کیا متعدد ہٹ سوپر ہٹ جو ڈراما سیریلز سے ان میں بھی کام کیا اور ساتھ سٹیج سے انہوں نے آغاز کیا اپنے کریئر کا اور اب ان کی جو پہچان ہے ہماری انڈسٹری میں جو شناخت رکھتے ہیں وہ گیٹ اپ کے نام سے رکھی جاتی ہے جانے جاتے ہیں یہ کہ مختلف گیٹ اپ جو ہیں یہ کرتے ہیں خاص طور پر شیخ رشید کا اور وزیر خزانہ کا اگر ذکر کریں اسحاکڈار کا اسح جب گیٹ اپ میں ہوتے ہیں تو پہچانہ نہیں جاتے کہ یہ واقعی ساگڈار صاحب ہیں یہ تارک شیخ صاحب ہیں آج میرے ساتھ میرے پروگرام میں تارک شیخ ہے ان کو اپنے شو میں ویلکم کہتے ہیں آپ نے بتایا کہ جب آپ اپنے کریئر کا آپ کا آغاز ہے سٹیج سے ہوا سٹیج سے پھر کس طرح سے یہ چل سو چل سلسلہ چلتا رہا اور آج آپ اتنے سارے گیٹ اپس لے لیں کہ پہچانہ ہی نہیں جاتے ایسا ہے کہ دیکھو تعلق تھا میرا چھوٹے سے پسماندہ علاقے سے ملتان کے ساتھ شہر کروڑ پکا تو وہاں سے میرا تعلق ہے سٹیج سے میں نے شروع کیا نائنٹھ کلاس میں تھا جب میں نے پہلا ڈراما کیا اس وقت اس شوق تھا نائنٹھ کلاس میں یہ کب کی بات ہے یہ ایٹی تھری کے قریب ایٹی تھری ایٹی ٹو اس وقت ہی بات ہے تو اس وقت فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا ہمارے جو شہر میں سینمت تھا اس کی چھت نہیں تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں سخت سردی میں فلم دیکھنے جاتا تھا سارے سر رات دو شور چلتے تھے ایک ٹکٹ پہ اچھا عادت میری یہ تھی کہ وہ فلم پوری دیکھ کے صبح کلاس میں میں نے ہر بچے کو سنا نہیں بمائے ڈائلائل تو جو بچے تنگ آئے تو یار کل سننگا نہیں یار آج سنڈو راہی نے یہ کہا اے میں تنونی چھڑاں گا مستفا قریشی کی لفظ آئی تو اے مر جانے یا نو آیا تو اس وقت سے میں نے یہ شروع کیا لوگوں کو کپی کرنا پھر میری گلی محلے میں چوکہ پنجاب کا وہ علاقہ ایسا ہے جس میں سریکی اردو رانگڑی میواتی ہر زبان بولی جاتے ہاں تو اس سے مجھے یہ ایڈوانٹیج تھا ساری نیگویجز آپ ٹوٹل میں بنگالی بھی بول لیتا ہوں مکرانو بھی بولتا ہوں ہر زبان میں نے وہاں پک کی کیسے پک کی کہ اس وقت دور تھا مہین اختر کا عمر شریف کا اسلام چھبیلا ایک ون من شو کا بڑا ماسٹر گزرایا ہے کراچی سے کون اسلام چھبیلا ٹھیک ہو گیا اس کی کیسے داد ہی ون من شو کے لیے تو اس میں وہ ساری زبانیں گلتا ہے آبے وہ کھنڈے نائی موجہ نہیں جانتا کیا آبے کہا کر رہا تو وہ زبانیں میں نے ساری ادھر سے سیکھیں وہ سیکھنے کے بعد جب نواز شیر صاحب وزیریالہ تھے تو ہماری سکول کی ست سالہ پروگرام تھا تو اس میں سلطان شہاب الدین گوری کا رول تو مجھے کہا کہ آپ نے کرنا ہے تو میں نے وہ کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت مجھے وہ بیسٹ پرفارمیس اس میں ملی کہ اس میں میں نے حقیقت رونا تھا اچھا چلے اس طرف تو آتے ہیں یہ سلسلہ چلے گا آگے بھی زائر ہے ہم نے پورا شو کرنا آپ کے ساتھ آپ نے بتایا کہ نائیت کلاس میں تھے آپ نے سٹارٹ لیا اب کیا تب ہی سوچ لیا تھا کہ نہیں ایکٹنگ ہی کرنی ہے اور مجھے گیٹ اپس میں آنا ہے وہ سوچ اس سکت نہیں تھی کیا مطبع ایڈوکیشن کے بارے میں بتایا کہا کہاں سے آپ نے کمپلیٹ کی کتنا پڑھے ہیں ہوئے آپ یہ میٹر کے بعد میں نے ڈی ایچ ایم ایس کیا چار سال کا کورس تھا یہ اہاں تو ہومیپیتھک ڈاکٹر وہیں سے جی وہیں سے اور چودہ سال میں نے پریکٹس کی چودہ سال میں ایسے ڈاکٹر وہاں کام کرتا رہا تو جب میں یہ بتایا میں نے جب میں نے سلطان شاہ بودین گوری کا کیا تو اس میں ماسٹر جو ہماری ریہرسل تھی اس میں ہمارے ایم ایم پیز آئے ہوئے تھے چونکہ نوال شریف نے آنا تھا تو اس میں جب میں نے وہ سارا پرفارم کیا تو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے محمود لسن عباسی صاحب اللہ نے زندگی دے اس بندے نے سپیچ کی کہتا ہے اگر یہ لڑکا اس وقت میں اس ایم تارک کے نام سے شیخ محمد تارک اب تارک شیخ ہو گیا اگر یہ لڑکا لاہور میں ہو تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ جو لفظ تھے میرے لئے وہ ایک قسم کا تحریک تھی ایسی جس نے اندر سے مجھے کہا نہیں کرنا ہے تو ایکٹنگ ہی کرنا ہے چودہ سال پیکٹس کی ساتھ ساتھ میں نے پھر سامل سنگت بنائی اتا اللہ عیسیٰ خیلوی کے نام سے اس کے بیٹے کے نام کی ایک تنظیم تھی اس کے تحت ہم شو کرتے تھے اس کو کروڑ پکا میں کسی کو نہیں پتا تھا سٹیج کیا ہوتا ہے میں اپنے پیسے ڈاکٹری سے کماتا تھا سٹیج بناتا تھا لگاتا تھا اس کے بعد لوگوں کو پھر ہی دکھاتا تھا کمپیرنگ کرنی وان من شو کرنا گانا گانا پھر وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کھا کے لکھنے اس سے لوگوں کو پتہ چلا سٹیج کیا پھر اس کے بعد ایک دوست میرا وہاں پہ آیا اس نے کہا جی ایسے ایسے لاہور میں بڑا اچھا کام ہے یہ ہے وہ ہے آپ کیا ہیں یہاں پہ یہ تو کونہ ہے کونہ کے مینڈے کو آپ بھاولپور میں مشہور ہو جاؤ گے لہدرہ میں ہو جاؤ گے ملتان میں ہو جاؤ گے لہور جاؤ جہاں مگرمچ ہیں میں نے کہا یار میرا کلینک او یار چھوڑو تم آپ آجاو میں جانوں میرا کام مجھے نہیں پتا تھا اس کی مجھ پہ نظر تھی یا میرے پیسوں پہ تھی پہلا میں وہاں سے لاہور آ گیا یہ کہیں گے کہ جب بھی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں میرے شو میں آتے ہیں تو وہ یہی کہ ان کو فائنانشلی پرابلم ہوتی ہے سٹارٹ میں لیکن آپ کو ایسے اچھ کوئی فائنانشلی پرابلم نہیں تھی مجھے نہیں اورڑی آپ ایک کلینک رن کر رہے تھے اچھے خاصی ارننگ تھی آپ کی تو آپ آئے باقی آپ کے کتنے بہن بھائیں ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں وہ شیخ فیملی سے تعلق ہے آپ کو پتہ ہے وہاں سارے بزنسمن ہیں میرے ابو کا کاروبار بڑا اچھا تھا نہیں ویسے ہاں بارے ہاں شیخوں کے بارے میں آپ کو بتائیے میں ان سے ہٹ کروں چونکہ شیخوں میں ایکٹر بھی کوئی بنتا تو ایسے ہی تھا کہ مجھے لوگوں نے کہا یا رہے بڑا کنجوس ہے یہ وہ ہے لیکن میں جب لہور آئے ہوں میرا سارا پیسہ ایسے لوگ کھا گئے اس نے کہا آپ کا فوٹو چیوٹ ہوگا کس نے کہا یہ ہوگا دو سال جو میں نے گزارے ہیں دو سال میں میں نے وہ جو کمایا تھا ڈٹری میں وہ میں نے سارا کھا کرتے ہیں تو باقی بہن بھائی کیا کرتے ہیں باقی سب کا کاروبار ہے کسی کپڑے کی دکان ہے کسی کا مطلب سپریہ کا کام ہے اس میں یہ بھی ہوا کچھ نام کا بھی سلسلہ ہوتا ہے میرے پانچ چھے بھائیوں میں سب کا نام علیف سے شروع ہوتا تھا تو میرا نام پہنے سے تھا الٹا کام تھا الٹا کام ہو گیا کہ وہ ارشد ہے اقبال ہے انور ہے اسلم ہے سب علیف سے میرا نام تاریخ تھا بزنسمن سب بھی سب بزنسمن میرے خاندان کے سارے لوگ بزنس کرتے ہیں لیکن میں اس طرف آ گیا وہ دو سال جو میں نے یہاں لہور میں گزارے نائنٹی ایٹ سے سن دو ہزار تک مجھے پتا ہے تو اببہ کی جانب سے پیرنٹس کی جانب سے ہوتا ہے نا کیا مطلب میں نے کہا تھا سارے بزنسمن ہیں اچھی فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں یہ بچہ کس را پر چل پڑتے ہیں نہیں چونکہ ڈاکٹری تھی یہ بھی تھا ساتھ ڈاکٹر بھی تھا تو رشتہ بھی اچھی جگہ سے مل گیا وہ ڈاکٹر ہے اس لیے تو یہ ہوا کہ اببہ نے شروع شروع میں تو تھوڑی سی کی کہ یہ مراسیان لکھا میں شروع کرتا ہے یہ وہ فلاں یہ ایک دن میں زیاو الحق کی پیروڈی کر رہا تھا کسی دکان پر اچھا تو وہ بندہ ہونے میں اخبار پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ زیاو الحق کے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم معزا خواتین و حضرات میں نے اپنے گویشتہ تقریر میں یہ کہا تھا اور وہ بندہ مجھے دیکھ کے انثر ہے اب مجھے نہیں پتا کہ پیچھے میرے اببو کھڑے ہوگا ہے تو جب مجھے جوتی پڑی پیچھے سے مجھے پتا چلا کہ یہ ان کی وجہ سے انثر ہے میری وجہ سے نہیں انثر ہے تو پھر جب لوگوں نے آکے پتایا تیرا پتر بڑا ساندھا ہے شیخ صاحب تو آڑے پتر جڑے نے آیا ہے وان من شو بھی کار دا ہے گانے بھی بھل بلا بڑا اچھا گان دا ہے تو پھر اببو نے کیا کہ مجھ سے پاس مانگتے تھے کہ مجھے دو پاس دو میں دیکھنے ہوں گا لیکن میرے سامنے نہیں بیٹھتے تھے جب میں وہ پروگرام کوئی کرتا تھا وہ پیچھے بیٹھتے تھے آگے بھی میری امی کو بتاتے تھے تیرا مونڈا بڑا ساندھا ہے تو امی کہتا ہے ساندھا ہے آگے تانوے ساندھا ہے ساندھا پتا نہیں گھر میں بھی ہمیشہ یہی رہتی تھی کہ کیا مطلب کہ چھوٹا چاہر ہے یہاں نہیں رہنا چاہیے بھاگ جانا چاہیے تو خیر وہ شروع میں زیاءالحق پھر مستوہ قریشی سلطان رہی رنگیلا پھر وہ گلی میں جو انڈے بیچتے ہیں گرمانڈے سردیوں کے اندر ویسی آواز لگا کے نکل جانا بھلے میں تو گلی میں سے آواز لگا انڈے آ لیا تو آج کلی سے پٹھانا جارو آلے بھئی وہ پر لے لو تو میں یہ دیکھتا تھا لوگ بولتے کیسے ہیں ان کا انداز کیا ہے جو مجھے نئی چیز ملتی تھی وہ پک کر لے پک کرتے بس طب یہاں آ گیا اس کے بعد دو سالوں میں جو میرے ساتھ ہوا مجھے پتھتا لاہور آ کے یہ ہو گیا کہ یقین کرے میں روٹی کو ترس گیا اور یہ عادت میرے میں تھی نہیں اتنے کرائیس کیوں کیوں کیلی نہیں چھوڑا تھے اپنا اسے نہ میں نے کبھی اپنے ابو سے مانگا نہ میں نے کبھی اپنے رشتہ داروں سے مانگا بھائیوں سے بھی میں نے بھوک برداشت کی کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے روٹی نگ آئی اچھا اچھا کہہ رہا توت وزن میں پھر میری ملکہ بھی چاہلے یہ ایکچولی یہ لائف میں ہوتا ہے آپ کے زندگی میں بہت مشکل وقت بھی آتا ہے کرائسیز آتے ہیں لیکن یہ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے نا آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے اندر سے مضبوط ہوتے ہیں پھر آپ کے میں جو لڑنے کی ایک طاقت ہوتی ہے حص ہوتی ہے بہت تیز ہو جاتی ہے پھر آپ دنیا کا بڑا سٹرانگ ڈی آپ مقابلہ کر سکتے ہیں سپیشلی ان لوگوں کا جو کلیک پولنگ کرتے ہیں اور آپ کی جو معصومیت ہوتی ہے آپ کی سادگی ہوتی ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ جو شو بیس کی فیلڈ ہے اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اس پہ یہ رنگینیاں یہ روشتیاں اسی اندر جا کے بتا نہیں کیا ہے لیکن میں کبھی یہ سوچ کے نہیں آیا تھا میرے آئیڈیل میں تھے علاودین صاحب آقا تالیش صاحب میں ہیرو بنی کوئی میرے واجبی سی شکل تھی انہا سوڑا بھی نہیں سنگ کسی نہیں کہا تو بڑا مہیرو لگتا ہے یہ تھا بھی ایکٹر ایکٹر مجھے استاد بھی کہتے تھے ایک بڑا ایکٹر رہ گا ہے میرا ابو بھی کہتا تھا میں کوئی ایسا بانا بڑا ایکٹر رہ گا تو جب نائنٹی فائب میں میں اسلامباد سے ایک پروگرام چلتا تھا پی ٹی وی پہ وہاں میں نے کیا تو میرے ابو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو جب انہوں نے پکارا کہ اب آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اسیم تاریخ تو ابو نے پہلے میری طرف دیکھا پھر ٹی وی کی طرف دیکھا پھر جب میرا وہ چلا ون من شو دیکھا مجھے پھر تسلیم ہے کہ جو میں نے پانا تھا وہ پا لے گا اببہ کی طرف سے جب اپیٹھا ہاں انہوں نے کہا کرو مجھے کوئی نہیں بلکہ لوگوں کو فخر سے کہتے تھے میرا بیٹا مجھے پیار سے تارہ کہتا تھے تارہ تارہ ماشاءاللہ میری امی کو بھی تارہ بڑا سان دے یہاں کیوں نہیں آساتا بس وہ تھا کہ گھر سے نکلنا ہے بڑا ایکٹر بننا ہے بڑا ایکٹر بننے کے لیے یہاں آگیا پھر اس کے بعد میری عطا ان سے ملاقات ہوئی پوتا صاحب سے آسیف علی پوتا صاحب مرحوم اللہ نو جنت میرے وہ میری استادوں کو جگہ سب سے پہلے آپ نے سٹیج کیا ہاں جی سٹیج پھر اس کے بعد ڈراما 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 میں آنے کا اتفاق کیسے ہوا سب سے پہلا جو سین تھا سب سے جو پہلا ڈراما تھا وہ کس طرح سے آپ کو چانس ملا وہ ایکسپیرینس کیسا رہا میں نام تو نہیں لوں گا کسی دوست نے مجھے کہا کہ ایک ڈریکٹر صاحب ہیں تو ان کا ایک ڈراما شروع ہوا ہے تو اس میں آپ اگر ایک سین کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پانچ ہزار پی اگر آپ پوری سیریل پیسے دے کے اگر آپ پوری سیریل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی ہزار پی دینا پڑے گا میں نے کہا اسی تو بہت ہے چلو پانچ لیں ایک سین تو کریں یہ کب کی بات ہے یہ نینٹی نین میں تب بھی پانچ ہزار کے ایک وقت ہوئی پچیس سو روپے چھبیس سو روپے تولہ سونا تھا اس وقت اور جہاں میں رہ رہا ہوں وہاں پہ دس مرلے کا پلار ایک لاکھ میں آ جاتا تھا پانچ مرلے کا آپ جو ہے میں نے وہ بہت میگا خریدتا تو یہی بات میں نے پانچ ہزار دے دیئے اب سین کیا تھا جا کے صرف یہ کہنا ہے کہ سر آپ سے فلا لڑکی ملے آئی بس پانچ ہزار ختم اتنے سے سین کیا نہ وہ ڈراما بنا نہ وہ چلا وہ پتہ نہیں کہا گیا مجھے سمجھ نہیں آئی پانچ ہزار بھی گئے پانچ ہزار بھی گئے اس کے بعد میں نے سوچا کیسے جایا جائے پھر میں نے فوٹوگرافی سیکھی اچھا سٹیل فوٹوگرافی کیونکہ پی ٹی وی جانے کے لیے آپ کا اندر کوئی نے کوئی جاننے والا ہونا ضروری تھا میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا وہ تب کی تھا کی بات نہیں ہے وہ ہے بھی اب بھی ایسا ہی ہے آپ کسی بھی سرکاری اداری میں چلے جائیں جب تک کہ اوپر سے وہ نہیں ہوگا فون کال یا سفارق نہیں ٹیلنٹ بیس پہ تو آپ چھوڑ دے نہیں ہے یقین کریں میں گھنٹہ دو دو گھنٹے دھوب میں کھڑا رہتا تھا یا کوئی کسی کی شکل نظر آجائے میں اندر چلا جائے پھر جب میں نے فوٹوگرافی کی ساتھ ہی پھر میں نے اخباروں کے لیے شو بیس کا اپورٹر بن گیا تو اس میں پھر میرا پی آر او تھے عثمان جلوانا صاحب ان کی لسٹ میں نام آنا شروع ہو گیا تب میں ڈاکٹر مسعود عسان تھے ارثوپیڈک سرجن ان کے ساتھ پھر میں نے ملازمت میں شروع کر دی میں فیزو تھرابی میں آ گیا ان کا اسسسنٹ تھا تو دو بجے میں تین بجے فارغ ہوتا تھا تو سیدھا پی ٹی وی چلا جاتا اب پی ٹی وی جا کے میں نے لوگوں کی تصویریں فیری اتار نہیں کہ یار شاید مجھے بھی کام مل جائے لیکن شاید یہ فوٹوز اتنے اچھے دیکھ اپنے شاید مجھے کوئی چانس دے مطلب آپ نے پوری کوشش کی اس کے بعد ان کا شروع ہوا آسیف علی پوتا صاحب کا ڈراما موم کا چہرہ تو مجھے بلائے گیا اسسسل فوٹوگرافر کہ آپ تصویریں اتار کے دکھائیں کہ آپ اچھی اتاریں گے تو ہم آپ کو سال لے میں نے کہا چلو ریزر کا سلسلہ بن رہا ہے تو میں تصویریں اتار کے گیا تو میڈم زرینہ مسعود ہماری تھی وہ اس کی مالک تھی تو انہوں نے جب تصویریں دیکھیں کہیں کہ تارک تصویریں تو بہت اچھی آئیں ہیں ہماری سیریل کرو گے میں نے کہا جی ضرور کروں گا کتنے پیسے اچھا مجھے نہیں پتا تھا اس وقت لوگ کتنے پیسے لے تھے چالی چالی پچا پچا زار میں نے کہا جی دس زار انہوں نے دن کیا پانچ دار مجھے پکڑا ہے اس وقت سوات جانا ہے دوسرے دن میں ان کے ساتھ سوات چلا گیا سوات جب ہم بس میں بیٹھ ہوئے تھے خیام سردی صاحب تھے شجاہت آشمیش صاحب تھے اچھا انہوں نے سینئر بہت سینئر محمود اسلم صاحب تھے تو سب نے جب ہنسی مزارد شروع کیا تو میں نے بھی کھڑ ہوگا پھکی بیچ دی میں نے کہا پھکی کیسے بیچتے ہیں میں نے پھکی کا انداز سنایا تو پوتا سب بھی بھی ایکٹر ہے گیا اور جیسے وہ آج کل ابھی بھی یہ ٹرنٹ ہے آپ چلیں جائے نا ہمارے جو جتنے بھی گاؤں وغیرہ دیہاد پاری سائٹ پہ تو مہاں پر جو لوکل بسیں چلتی ہیں ان بس ان کے اندر وہ آتے ہیں اور بڑا بچپن میں کبھی اتفاق ہوتا تھا ممدانوں کے گھر جاتے تھے کبھی لوکل بس میں ٹرائیول کرنا تو اس میں وہ آتے ہوتے تھے یا دے مائنڈ میں کلک کرتا ہے جی میرے بان قدردان چلنے چورن دیش پتہ نہیں کیا کیا بیٹھتے ہیں تو وہ میں نے پھکی جو بیچی نا تو اس نے یہاں رہی تو ایکٹر ہے وہ کہے تاریخ تم کریکٹر کرو گا میں دل میں کہا آیا کس لی ہوں میں کہا جی کروں گا تو اچھا قسمت کی بات یہ کہ میرا پہلا کریکٹر ہی گیٹ اپ میں تھا مجھے پتھان بنا دیا گیا داڑی موچھ اور پگڑی شگڑی اور بولنا بھی اس پشتوں میں اچھا یہ جو گیٹ اپ ہوتا ہے اس کے لیے رزائمبلس ہونا بہت ضروری تو نہیں ہے اب تو نہیں اب میک اپ ایسے آگئے ہیں میرے خیال ہے گیٹ اپ آرٹس کا کمال ہے کہ جب اس کو تصویر دی جاتی ہے تو اس کے مطابق وہ بنا میک اپ آرٹس قدرت کی بات یہ کہ میری شکل گول کا پاس اس طرح کے جب بھی جو بھی اب میں دیکھا کہ شیری مزاری کر رہا کارٹورنگ آپ کر کے جو بھی شیری مزاری دیکھیں مرنکن سا لوگ کی تھی کہ آپ لڑکیوں کو بڑا دیکھتی ہیں آپ دیکھتے کب ہے آپ پر ٹکٹکی باندھ کی دیکھتی ہیں اب شکل مل جانا اور بات ہے لیکن جب تک آپ ان کی کپی نہیں کریں گے دیکھا نا جو خاج آسف جو ہے دیکھا جی وہ جو ہے وہ جو ہے میں جو ہے وہ جو ہے اب جب تک آپ اس میں وہ چیز نہیں ڈالیں گے تو شکل ملنے کا فیاد نہیں اب میں نے دیکھیں وہ بہت سے کر رہے ہیں لیکن ان کی آواز نہیں ملتی شکل ملالیں تو اس کے لیے یہ کہ اس کو آپ نے دیکھنا ضرور ہے کہ جو کر رہا ہے اچھا تاریخ ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ آپ نے سٹیج پہ آگئے ایک تاریخ شیخ بن گئے تو شادی ہوئی ہیں جب ڈاکٹر تھے تب شادی ہوئی ہیں لڑکی تو ڈاکٹر کی وجہ سے مل گئی تھی ورنہ میری پھوپی کہتی تھی نہیں میں اسی نیتے پینڈ بڑا دور ایک کروڑ پکا تو میرے ابی نے کہا مل گئی اللہ کا شکر ہے اللہ نے کرم کر دیا لیکن میرا ساتھ بہت دیا کہ یہاں پہ جس طرح کہ میں نے حالات گزارے اس نے مجھے کبھی نکا مجھے جوتا لادو مجھے سرکھی لادو سرکھی پورٹر کہتے تھے اب تو میک اپ ہو گئے اس وقت سرکھی پورٹر ہوتا تھا کہ سرکھی لادو پورٹر لادو بہت چیزیں نہیں تھی تو اس نے میرا بہت ساتھ دیا پھر میرا بچہ ہے ماشاءاللہ وہ بھی چائل سٹار ماشاءاللہ میرے تین بچے ماشاءاللہ میرے تین بچے میٹی کی شادی ہوگی ایک نے ایم بی اے کیا ہے جو چھوٹا ہے وہ ابھی پھر سٹیر میں ہے تو وہ بڑا اچھا ایکٹر ہے اس نے چائل سٹار کے طور پہ بھی کام کیا بہت سر دراموں میں بھی کیا کمرشل میں کی تو وہ ساتھ چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرا ساتھ دے رہے تو بورے وقت میں بھی میرے ساتھ تھے ابھی ماشاءاللہ میرے ساتھ ہے ابھی مجھے تیار کرنے میں مجھے پکا پکا ساتھی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں لیکن اچھا بولنا آپ بڑا تیز بولتے ہو آستا آستا بولنا یہ بات بھی کیونے نہیں وہ آپ سٹائل ہوتا ہے نا ہر ایک آپ نا نو پرابلم ہم منیش کر لیں گے آپ بولیں آپ فلوئنٹلی بول رہے ہیں میں بولتے جائیں آرڈینس جو ہے نا وہ جس گیٹ اپ میں آپ کو مختلف گیٹ اپ میں دیکھنی ہیں آڈینس جانا چاہتے ہیں بسکلی آپ کتنا زیادہ سٹرگل کر کے اس لیول تک پہنچے ہیں اور یہ گیٹ اپس آپ کس طرح سے بنا لیتے ہیں کس طرح سے روب دھارتے ہیں اور ایکٹنگ کرتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے آپ پر ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے شو میں بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے تارک شیخ ہے میرے ساتھ ہمارے ساتھ رہے ہیں بریکم بیک ناظرین تارک شیخ ہے میرے ساتھ تارک ہم بات کر رہے تھے جب آپ لاہور آئے آپ کو کس طرح سے سٹرگل کرنا پڑا مشکلات کا سامنا کرنا دراما کی آپ ذکر کر رہے تھے کہ درامے میں آپ کو چانس ملے آپ نے کیا اس کے بعد سلسلہ چل پڑا پھر فلم میں کیا کس طرح سے کیسا رہا ہے یہ فلم میں کام کرنے کا تجربہ فلم میں ایسا تھا کہ ایک میرا دوست تھا اس نے کہا جی میں فلم میں کرتا ہوں تو آپ فلم کیوں نہیں کرتے میں کہا رہا ہے میں فلم کے ایکٹر نہیں ہوں کیونکہ نہ میں نے کبھی سوچا بڑی سکرین کا چھوٹی کا مجھے کریز ہے کیونکہ گھر گھر دیکھی جاتی ہے فلم کون دیکھنے جاتا ہے ایک دور تھا جب لوگ دیکھتے تھے سینما جاتا ہے پھر بھی مجھے ایک دوست لے گیا تو میں نے سب سے پہلی فلم میں ایکسٹر رول کیا جس کا مجھے ڈیڑھ سو رپیہ ملا وان فیفٹی تو جب وہ سین ہو گیا تو مجھے انہوں نے پوچھا یار یہ کون ہے انہوں نے کہا ڈاکٹر تارک کہتا ہے یار اسے اچھے ٹاکی سینوں کے لیے بلایا کریں پھر میں نے کافی فلم ہمیں کیا مسود بڑھ صاحب کے ساتھ کیا سی نور صاحب کی فلم میں ایک فلم میں ڈبل رول ہے میرا ایک ہی جگہ پہ یعنی کہ میں شفکر چیما کے ساتھی بھی ہوں اور اس کے خلاف گوائی بھی دی رہا ہوں ایک ہی سین میں تو اس طریقے سے مجھے اچھے اچھے کام ہی ملیا ابھی میں نے آخر جو فلم کی ہے وہ دیکھ مکر پیار سے وہ کراچی کی ٹیم تھی تو اس میں بڑا اچھا امیمہ ملک کے ساتھ میرے سین تھے تو اب یہ ہے کہ چونکہ چینل پہ نوکری ہے تو تین دن تو وہاں مصروف ہوتے تو اس کے بعد چار دن ملتے ہیں اس میں کوئی کمرشل مل جائے کوئی ڈراما مل جائے کوئی جو تو اگسر لوگ نہیں بلاتے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتے وہ گیٹ اپ کرنے آلا ہے ان چھڑوں پرے تو کیوں پھر اگر سمجھ سے بار ہے نہیں گیٹ اپ کرنے والا مینز کی اس میں پھر آپ کا پروفائل سڑا لوگ جاتا ہے سمجھ نہیں آتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ہوتے مصروف ہوتے ان چھڑو یار ہوتے اچھا ایک جگہ میں گیا ہوں یہ چیز سمجھ کے لوگ زیادہ لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے مصروفیت ہے کام لگا ہی رہتے ہیں کوئی کوئی کچھ نہ کچھ ڈبنگ بھی کر لیتے ہیں بیمکری میں کارٹون کے پیچھے اسمان پیرزادہ صاحب کے ساتھ بھی ان کے جو کارٹون ہوتے ہیں ان کے پیچھے کئی دفعہ آواز ہماری ہوتی تو جو ملتا ہے شکر اللہ کا کر رہے ہیں صحیح مطلب فلموں میں بھی اچھا ایکسپیئرنس رہا آپ کا اب آپ نے بتایا ہے کہ اس وجہ سے آپ کے کر رہے ہیں گیٹ افز کا کام کے آپ کو یہ لمب سم میں ایک اماؤنٹ مل جاتی ہے ایک فکسٹ اماؤنٹ مل جاتی ہے دوسرا والا یہ ہے کہ اس میں ہوایی روزی ہے وہ ہوایی روزی ہے کئی بار ہویا ہے کہ دو دو ہفتے بیٹھے رہے ہیں کام نہیں آیا لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے جب آپ کو ایک اچھا دراما کرنے کو ملتا ہے تو اس میں اچھا پیسہ مل جاتی ہے اچھی پیمنٹ ہو جاتی ہے وہ ایک کر لیا اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دو سال کا اگریمنٹ ہے اس میں چل رہا ہے آگے کسی اور چینل نے بنانا ہے اچھے پیسوں میں مولا لے گا اس لئے سوچا ہوا اچھا دیکھ لیا جی طرح آپ کو دیکھنا شوقت ہی ہوتا اپنے آپ کو سکرین میں دیکھنے کا تو وہ تو آپ کو ہر روپ میں دیکھ چکا آپ کو لوگ نہیں دیکھتے کیونکہ چینل لگوں کے پاس رموٹ کنٹرول ہے تھا 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 میں اب گھر گیا ہوں میں نے امی سے بوچھا امی دیکھا میرے دراما وہ ترکیڑے چینل تے چل دائیں اب آپ کیا بتائیں کہ وہ کون سا نمبر پر چل دائیں تو پھر میں نے لگا کے دیا امی ادر میں آتا ہوں دیکھتے تو کہتی بڑے بڑے سونے کپڑے پائے ہوں دے بابا پیسے مل دیں میں نے کہا نہیں امی چینل دے پیسے ہوں دے لیں کپڑے کپڑے چینل کے ہوتے ہیں کپڑے کہ ہوں دی فیٹے مو پیر ہے کی کام ہویا ہے کی کپڑے بھی واپسی بھی لے لیتے ہیں آنچہ ٹھیک ہو گیا چلیں اور بتائیں کتنی فلموں میں کام کیا ڈراما میں کتنے کام کیا آپ نے ڈرامے بیشمار کیے موام کا چہرہ سے لے کے آجسے والی پوتا صاحب کی جنی پروڈیکشن کیونکہ تمام ڈراموں میں تھا سکھاں تک اس کے بعد وہ ادھر چلے گے دوسرے چینل پر چلے گے تو کام تھوڑا پھر جو ادھر بیزی ہوا ادھر بیزی ہونے سے دوسرا کام رک گیا ابھی میرا رانی کی ڈراما چلے اس میں کام کیا تھا پھر ہم ٹی وی کا وہ بھی میں نے کیا اس میں میرا کام اچھا ہے چلتا رہتا ہے جہاں جہاں اللہ نے رزق لکھا وہ مل جاتا ہے صحیح آپ نے ابھی کوئی گیٹ اپ کر کے دکھائیں ہمیں جیسے شیخ صاحب کا بڑا اچھا آپ کرتے ہیں ابھی چلے میک اپ میں نہیں ہے آپ نے وہ ڈریسنگ وہ والی نہیں ہے بڑت تھوڑا سا ان کے بڑے مشہور جملے ہیں کچھ جو شیخ صاحب کی دیکھیں سگار اس کے آدمی ہوتا ہے ہمیشہ تو کسی نے پوچھا شیخ صاحب آپ لال حویلی اور لال مفلر اور دیکھیں جی لوگوں نے ہمیشہ مجھ پہ اتراز کیا کہ میرے پاس لال حویلی ہے لال مفلر ہے لال دپٹہ کیوں نہیں ہے دیکھیں وہ میری قسمت میں نہیں ہے میں چاہتا ہوں کوئی ایسی ان کے لیڈی ملے پڑی لکھی ہو جو لال حویلی میں چلتی پھرتی اچھی بھی لگے تو یہ بات ہے ساری اس بات پہ شیخ شیخ کا دعوی ہے لکھوا لیں ابھی یہ چار مینوں کے بعد یہ اقومت نہیں رہنی لکھوا لیں میری بات پاوے خد اور یہ جو بڑی بڑے نان ہے یہ تو شیخ کی پسند ہے میں ڈابوں پہ کھاتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا شیخ نے کبھی ایک روپیہ اپنی جیب سے کرچ نہیں کیا امیشہ ڈابوں سے کھایا ہے اور وہ بیچارے مجھ سے پیسے نہیں لیتے ووڑ دیتے کیا بات ہے مجھے نائس آپ نے ابھی گٹ اپ نہیں ہے ابھی میک اپ نہیں ہے شاید اس وجہ سے لیکن ڈائلوگ ڈیلیوری اور آپ کی ایکسپریشن اور وہ واقعی شیخ رشید جیسا بڑا اچھا لگا اس میں ایک تھا من موہن سنگھ من موہن سنگھ انڈیا کے وہ بڑا میں نے بڑا اچھا کیا تھا اچھا ایک بار اس میں داری وڑی داری شڑی وہ میں آپ کو سب کوئی دکھاتا ہوں اس میں ایک بار ایسا ہوا کہ موڈ سارا خراب کر دیا اس میں کیا ہوا کہ سونیا جی انہیں فون کرتی ہیں کہ کہتا ہے سونیا جی سونیا جی وہ میں نے ابھی ایک داڑی والا دہشت گھر دیکھا ہے تو کہتا ہے موہن جی آپ ایسے کریں ان کے تصویر بھیجیں موہن جی نے تصویر بھیج دی تھوڑی دیر بعد ان کا پھر فون آیا ہے موہن جی یہ کیا کیا آپ نے اپنی تصویر بھیج دی آہ 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 کیمرا پٹھا لاغ گیا تھا وہ اپنی تصویر کھنج کے ان کا وہ سٹائل بہت مزیدار تھا وہ پورا میں نے پانچ سال کیا وہ بڑا اور وہ واقعی آپ کا بڑا ہی ٹرا آپ نے ایک تم وہ پیرڈی کیا نا تو میرے مرے مرے میں کلک کر رہے ہیں کہ آپ جب پہلے چینل پہ کام کرتے تھے وہ ہی بہت بہت روڑ کیس میں تو وہاں پہ آپ کو اتنی شہرت میری اتنا اور ابھی یہ ایک ترینڈ سیٹ ہو گیا ہے گیٹ اپس کا اور جتنے بھی ہمارے گیٹ اپ آٹسٹ ہیں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ اب جو ریٹنگ آرہی ہے اب جو ترینڈ سیٹ ہو گیا اس میں جو ہمارے سٹیج دراما تھے ان کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دی ہیں ہاں باز مجھے اس پہ تھوڑا سا وہ بھی ہے کہ جو سٹیج والے ہیں وہ اکثر شوز میں آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جکتے ہاں لیکن جو جکتے چل رہی ہیں سالیہ تیرا پڑھویا لگتا ہے تیرا پھوپڑھے لگتا ہے یہ چیزیں تھوڑا سا ہیں لیکن وہ اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ چیزیں تھوڑی سی نکال دینی چاہیے نہیں وہ سٹیج والے پرما وہ بلکل ہی ختم ہو گیا کہ یہ اتنا اچھا ٹرینڈ سیٹت ہوا ہے کہ آپ جیسے لوگ ہیں ان کو کام کرنے کا موقع چلیں ٹھیک ہے وہ جو جگت پاسی آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کافی حد تک اب چینج ہوگی ہم دیکھنے نہیں جاتے تھے سٹیج کہ وہاں پر ماں پینڈ ہوں دی ہے لیکن اب گھر میں وہی چیز ہو رہی ہے ہر گھر میں وہی چیز ہو رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا اس پر گھور کرنا ہے چینج ہونا چاہیے چینج ہونا چاہیے کم از کم دیکھیں دیکھو گے کہ ساتھ پنجابی کے ساتھ اردو میں ٹرانسلیٹ لکھا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ان کو اس بات ہوئی ہے کہ اردو میں لگا ہے عمر شیف صاحب نے کیا ساری عمر مہین اختر صاحب کے سب سے زیادہ گیٹ اپ ہیں جنہوں نے اردو میں ہی کیا ضروری نہیں کہ جگت پنجابی میں ہی لگتی ہے وہاں تا پھر اور والا وہاں مزاہیہ جسے کہیں گے مزاقیات جو آپ جن کا ذکر میں رہے ہیں مہین اختر جیسی کمال پرسنیلیٹی تھی وہ جو انہوں نے انور مقصود کے ساتھ کیے میرے خالے کے ایک خلاف پہلاؤ گیٹ اپ تھا اس میں اور اس میں ہر زبان اس نے بولیے صحیح اور کمال کیا تو آپ تاریخ چکے گیٹ اپس لیتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ پبلک پلیسیز پہ جاتے ہوں گے تو آپ کو تو لوگ پہچان نہیں تھے نہیں مجھے نہیں کوئی پہچان کیونکہ وہ تو اس وقت آپ میک اپ پہ ہوتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے اصل چہرے میں کوئی کام کیا ہے مجھے یہی دکھ رہتا ہے نہیں وہ ڈراما وغیرہ فلم وغیرہ تو آپ نہیں لیکن جب ہم گیٹ اپ میں باہر نکلتے ہیں مطلب آؤڈور شیوٹ پہ گئے ہیں وہاں پہ لوگ تصفیلیں ہوں تو رہتے ہیں ساگڑار آگیا شیخ رشید آگیا وہ شریم زاریہ کی پکڑو اسے تو یہ چیزیں ہیں لیکن اس شکل میں مجھے کبھی کس نے کہا یہ نہیں ہوا بھی تک تو کبھی ایسا ہوا کہ جس کا آپ گٹ اپ کرتے ہیں کبھی کال آئی ہو نہیں کال نہیں آئی ایک پرورام میں ہمارا جو اسہاگڑا آساہوے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ دیکھیں جی میں پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہوں میں اتنے مطلب کے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں اور آپ کا اسہاگڑار ملنگ بن کے گانے گار ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ دیکھتے ہیں پرورام ہاں دیکھتا ہوں وہ بندہ کہاں سے پکڑا اس نے ذکر کیا ہے تو لازمی بات ہے یہ لوگ دیکھتے ہیں ہاں دیفنیٹی وہ تو پر ظاہر ہے نا پتہ چلے آپ کو کہ آپ کی کوئی پیرڈی کر رہا ہے اور وہ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے تو جس بندے کی آپ کر رہے ہیں وہ بندہ تو یہ خیلن دیکھے گا لازمی بات ہے مجھے کس طرح کیا پیرڈی کر رہا ہے میری کیا کر رہا ہے ایسا ذکر ہوتا رہتا ہے اور وہ ہمارے جو رائٹر ہیں وہ اوپر سے بات کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں لکھو وہ سنے کہ وہ ڈسکس ہو رہا ہے ابھی ایسا ہوا ہے کہ وہ شیری مزاری کا آپ نے گٹ اپ کیا اور آپ گھر جلے گئے ہیں وہ سی گٹ اپ میں ہاں ہوا ہے بیگم پھر کیا بیگم پھر کیا بیگم نے ایسا کیا کہ نہیں نہیں میں نے آپ پیش چھوڑے آپ میرے سا آئینے میں دیکھیں کون زیادہ خوبصور لگ رہی ہے پھر بیگم میں ہی لگ رہی ہے یہ بات ہوئی ہے بس باکی بیٹا میرا پسند نہیں کرتا پھر بیگم پھر یہ اورتوں والے نہ کیا کرو میں نے کہا جا رب کیا کریں وہ بنا دیتے ہیں ملکہ برطانیہ کا میں نے کیا مطلب کہ جو ملے گا ملکہ برطانیہ کا بھی گیا وہ بھی چیلنج ہے نا آپ نے چیلنج سمجھ کیا قول کرنا ہے چیلنج سے نہیں بھاگنا مطلب کہ وہ ڈسائٹ کرتے ہیں کیا آپ نے کون سا گٹ رکھتے ہیں وہ ہمارا ڈائریکٹ اس کے لئے رضائملس ہونا بہت ضروری نہیں ہے میرا خیال ہے کہ میری وہ شکل دیکھ کی بناتے ہیں کہ یہ فلان سے مل جائے مطلب کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ اور کچھ اعتماد بھی ہوتا ہے کہ یہ کر جائے ملکہ برطانیہ کا میں نے کیا تو میں نے بڑا لڑا دن سمجھ میں میں نے بڑا لڑا دن سمجھ میں میں نے کبھی کیا ہی نہیں کہتے ہیں ہمیں پتا ہے تو کر لے گا میں نے کہا میں نے نہیں کرنا خیر وہ جب سر پہ پڑی تو پھر کرنا پڑ گیا صحیح تو ایک بار اسے دیکھا وہ کیسے بولتی ہیں کیا کرتی ہیں اس کے بعد اللہ کے شکر ہو گیا کتنے عمرض آپ کام کرتے ہیں یہ جو آپ پرائیوی کام کرتے ہیں اس کا تیم بہت زیادہ ہے اس کا تیم بہت زیادہ ہے بارہ مجھے دن میں شروع ہوتا ہے تو کئی بار رات کے تین بھی بچ جاتے ہیں جاگ جاگ کے ہمارے تو ہاں ہشر ہو گئے ہیں تیم بہت کیا کرنٹ افیر پہ ہوتا ہے وہ تازہ تازہ لکھے آتے ہیں تو وہ اسی طرح سلسلے سے سلسلہ ساری رات تقریباً رات بھی ہمیں ایک بجے پیک اپ ہوئے ہیں ابھی دو بجے تین بجے پھر میں جانے تو یہ جانے کا پتہ ہے پہلے مسز میری کرتی تھی پتنی کہ اس ٹیم آئیں گے فون بھی آجاتا تھا اب انہیں پتہ آئی جانا ہوں وہ بے فکر ہو جاتے ہیں انہیں پتہ بھی رات کو اسے دو اڑھائی تین مجھے جس وقت بھی آنا آجانا ہے جابی ہوتی ہے تو صحیح تو ٹیم بہت لگتا ہے تو اب لاہور میں کہاں آپ کی رہے ہیں ہائی شیف میں لگا شکر ہے سبزہ زار میں رہ رہ رہا ہوں سبزہ زار تو جو کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں آپ کے جو نیبر میں ہوتے ہیں تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے وہ ریاکشن یہ کچھ ڈرتے ہیں وہ چینل دا بندہ جے میڈیا میں ہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چینل سے ان کا تعلق ہے انہوں نے فون کیا ہوگا میں بھائی نہیں کیا میں نے پتہ نہیں کون کرتا ہے اور ایسا ہوتا ہے محلے میں کچھ بھی ہو جائے کسی کے گھر میں بھی ہو جائے کوئی بھی ہوتا ہے تو ان کو بتا جائے نہیں میڈیا میں ہے تو وہ فوراں آپ کی کھر آجائے گا یا آپ کو کہیں گے کہ پلیز ہمارا یہ کام کروانے ایسا ہوتا ہے لیکن اس میں یہاں کہ کچھ لوگ فخر بھی کرتے ہیں یار ساڑھے ملچ فلانا ہے اللہ بھائی نے کتنی عزت دی ہاں ہاں اب میرے بہن بھائی انتر کی کہانی تو عمل ہوگی اب میرے بہن بھائی ہیں وہ بیسے میری قدر نہیں کرتے مرزہ میں گیا ہوں تو کبھی مجھے نہیں مزہ وہ ہوتا ہے بہن بھائی لیکن میری غیر موجودگی میں ساڑھا پراہ میڈیا چھا فلانے چیلنج یا ساڑھا پراہ ایکٹرے گا ہے جب سامنے جا ہوتے ہو کوئی رسپانس نہیں ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کچھ برا بھی فیل کرتے ہیں کیا کریں بھائی جدہ رزق اللہ نے لکھا تھا شاید یہ میری زندگی میں شامل تھا میں نے یہ کرنا تھا ہو سکتا ہے میں ڈاکٹری نہ چھوڑتا وہاں سے نہ آتا وہ تو آپ کا رسک جہاں پر لکھا ہے وہ آپ کو خود با خود کھینج کے لئے آتا ہے سرائیکی ٹرامپا میں آپ نے کام کیا سرائیکی میں نے بہت زیادہ کیا فلوئنٹلی بول لیتے ہیں مدر ٹنگ ہے تعلق وہاں کہنا نہیں شیخ تھے پنجابی بولتے لیکن چوکے محلہ گلی وہ جنوبی پنجاب میں سرائیکی بولنے والے تھے تو زیادہ پیشنٹ بھی میرے پاس سرائیکی آتے تھے میں کوئی بخار تھی گئے میں کوئی یہ تھی گئے شروع میں کئی بار دو مجھے کوئی مرض سمجھ نہیں جاتا یہ کیا کہتے ہیں تو میں کہتا تھوڑی دیر بعد آنا پھر کس سے پوچھتا ہے یاری کو کیا آدھن کسی انتہا مطلبی ہوں ہم کہتے ہیں بخار تو میں کوئی مرود تھی گئی اب اردو میں مرود ہے وہ پیٹ میں مرود اٹھ رہے ہیں میں نے کہا یاری مرود ہے میں اس سے پیٹ کی دعا ہی جانے لگا لیکن میں نے کہا آپ کھوڑی دیر میں آئے میں نے دوسرے کہا کہ مرود کے کوئی آدھن اگر صاحب بخار کو آدھن کیا بخار ہو گیا اس سے مرود کہتے ہیں صحیح تو وہ اس طریقے سے وہ پھر ساری باتیں سیکھنی پڑی پھر وہاں کے جو لوگ اس کے علاوہ بھی زبانیں رانگڑ تھے روتکی لوگ تھے چونکہ ساری زبانیں ہیں تو ان کے ساتھ مکس ہیں یہ تو راجستان کی نہیں ہے رانگڑ تو یہ ہے رکت جا رہا تھا میں نے جانا تھا کونی کے بات کر رہا رہا ہے یہ راجستانی اس میں اچھو سیریم یہ بھی بلیشات ہے ٹوٹل زبانیں ہیں ٹوٹل زبانیں ہیں آپ نے روڈ شو بھی کیا ایک روڈ شو تھا میرا جو ہم لوگوں کو تنگ کرتے تھے میرے ساتھ ایک اور دوست ہوتا تھا تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہاتھ اللہ دو پانچ سال ہمارا روڈ شو چلا ہے وہ بڑا زبردست تھا اس کے بعد سرائکی ڈرامیں کافی دو تین چینل ان کے اوپر میرے خیال ہے کہ پنجابی میں جو ایک چینل آیا تھا اس پہ پہلا سرائکی ڈراما اس میں بھی کام کرنے کا عزاز مجھے حاصل ہے اس میں ویلن تھا میں تو وہ شفیق صاحب اللہ انہیں گری کریں مت کریں بہت ہوگئے فلم سٹار سنہ کے بہن ہوئی تھے وہ فرزانہ تھہیم کی میاں انہوں نے پہلا سرائکی ڈراما ملوک بنایا تھا تو اس میں جو سرائکی مجھے اس پہ یہ مزہ آیا کہ اس نے ٹوٹل سرائکی بولنے والے بلائے کیونکہ جو پنجابی میں سرائکی بولے گا وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سرائکی بولنے والا نہیں ہے کیونکہ ہمارا تعلق اس علاقے سے تھا تو وہ ویلن کا جو اس میں رول ہم نے کیا اس سے ہم واسو ڈیتو کے نام سے مشہور ہو گئے پھر اس ہی نام سے ہم نے روڈ شروع کیا وسایا ڈیوائیہ 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 اللہ وسایا اور اللہ ڈیوائیہ اس کو وسایا ڈیوائیہ بولا پھر ہم لوگوں سے مزاک کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ وہ جو چکے پروگرام کا فارمٹ ایسا تھا تو آرڈینس میں سے کبھی وہ آرڈینس کہہ رہی ہوں سوری جن کو آپ تنگ کرتے تھے بہت دفعہ کٹ شٹ پڑی ہو کوئی بہت دفعہ کٹ پڑی ایک بار تو مجھے موچھے اتار کے دکھانا بڑھا ہے کہ خدا کا واسطہ میں ایکٹر ہوں گا پہلے کیونکہ انہیں ڈس آدھ رکھاڑا مزاک کریں اکثر ہوا بے شمار تھے کیونکہ جو پورا بہاولپور سے لے کے سادکابات تک ہم جہاں جہاں میں سریکی بھولنے والے ملے ہم وہاں پہ گئے وہیں جا کے ہم نے پروگرام کیا ان کے تو ذہن میں نہیں تھا کہ اس طرح کی شرارتیں ہو سکتی ہیں کیمرا چھپا ہوا ہوگا یقین کریں ایک سیگمنٹ کیا ہم نے اس میں میں جیلی پیر پن کے بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ وہ میرا مرید بیٹھا ہوا ہے تو اوڑتیں گھروں سے آگئی کہ جی وہ اپنے گھریلو مسئلے انہوں نے ڈسکس کرنے شروع کر دیا کہ میری ساتھ میں کوئی میں آتی ہے اب بعد میں جب میں نے کہا میں نے کہا نہیں ہیار یہ چیز نہیں لگا نہیں ہو سکتا ہے ان کی مسئلہ ساتھ گو کیوں لڑائی ہو جائے تو ایک بہت اچھا ہوا کہا ایک بندہ آگئے اس کی ستر اسری سال عمر تو مجھے کہتا ہے جی میں عشق دی شادی کرنا چاہنا میں نے کہا بابا جی تو عمر دیکھو کتنی ہے عمر جتنی بھی تھی میں کہا پہلی بیو میں سے کتنے بچے ہیں میں کہا اب کیا کرنا ہے تنہیں تنہیں بس کر رہا کہیں گا نہیں میں کرنی ہے تو کھو بی کوئی دسو میں کہا اچھا اس کے لئے کالا بکرا اور اتنے پیسے اور کھاتا سر میں لے کے آجاں گا آپ مجھے آپ جگہ بتائیں میں پیسے لے کے آجاں گا مجھے شادی کروا دیں میں کہا اس کے کتنے بچے کہتے ہیں اس کے بھی نو بچے ہیں جسے شادی کرنا چاہتا ہوں اچھا تو جب آپ جاتے ہیں اپنے جہاں سے آپ بیلونگ کرتے ہیں کروڑ پکا کروڑ پکا آپ جاتے ہیں وہاں کے لوگ کس طرح سے آپ کو ملتے ہیں بہت 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 پیار میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں اگر میں پوری زندگی بھی یہاں رہا ہوں تو میں کروڑ پکا کو نہیں بھول سکتا رات کو خوابوں میں میں وہیں پھیرتا ہوں اتنی محبت پیار مجھے مجھے سے چوکہ وہاں سے ہٹ ہو کے نکلا تھا اس وقت میں اتا اللہ سے کھلوی کے ساتھ شو کرتا تھا این منزل شو کرتا تھا اس دور کا وقت جب ایم بی سی فیلٹر اور کیٹو فیلٹر آتے تھے سگریٹ وہ سگریٹ ہی بند ہوگی اس وقت میں عمر شریف صاحب ہم اتا اللہ کے ساتھ ہوتے تھے جہاں شو ہوتے تھے وہاں جا کرتے تھے تو لوگوں میں سپر دوپر ہٹ تھا اب لوگ بچوں کے ساتھ لے کر جب میں چلا جاؤں وہاں پہ یہ آپ کے انکل یہ وہ ٹی وی پہ آتے ہیں یہ فلاں فلاں تو وہ بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے شہر میں بہت پیار ہے بہت محبت ہے ان کو بھولنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے تارک مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین آپ بھائی ساتھ رہے ہیں ملکم بھائی ناظرین تارک شیخ ہے میرے ساتھ اور گیٹ اپس کے بارے میں بات ہو رہی تھی گیٹ اپ آرٹسٹ جو ہیں آج کل جو ٹرینڈ سیٹ ہے مختلف نیڈی ٹی وی چینلز پہ جو گیٹ اپ لیے ہوتے ہیں اور جو میک اپ کر کے اتنی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں اور ان کو پہچاندہ مشکل ہو جاتا ہے کہ واقعی اصلی ہے یہ نکلی وہ ایک آپ ذکر کر رہے تھے کچھ کے بس کے اندر آپ جب پہلا ڈراما کرنے چاہ رہے تھے شوٹ کے لیے نکلے تو بس کے اندر آپ نے کچھ کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا وہ جو کیا پھکی والا ایکٹنگ تھوڑی میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ پورا ہمیں کر کے بتائیں نا ہمارے پاس موجود ہیں تو اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہا چونکہ بسوں میں اکثر سنتا رہتا تھا تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا بڑھایا ایکس طریقے سے وہ کرنا ہے تو اچھا بڑھا دیا اچھا کہ ایک پھکی بیٹھنے والا جہاں نا وہ یہی سمجھے کہ ہمارے شوٹ تو اس میں میں نے وہ بلبلہ بھی اٹھ کیا جو پانی کا بلبلہ میں کہتا تھا جو کیسے تھا کہ لو جی میر بان قدردان چند منٹ بیان ایک منٹ تیان میری گلہ نہ کرنا یقین نہ میں ڈاکٹر نہ میں حکیم نہ وچنگا ناول جی نہ وچنگے سپرین لو جی کہنے نے کہ کھنگ کھنگ کے تھکتے ریشدے ٹیران دے ٹیر لا دیتے نہ آپ سوندھا نہ دوسرے ان سوندھیں دا سائی را ٹیچوں ٹیچوں کردے لنگ جندی گولی میری گول گول تکری وٹا ہوئے نہیں کول گولی میری کھنگ دیتے وڑا نہ مانگ دی لو جی کی لوہار کی ترحان کی ایرائن کی ایوان کی کراچی ملتان کی لہوری کوچوان گجراتی مرتبان لیل پور دے کسان خوش ہو کے مار جانے کری دی دکانے کری دے مکانے نفن اکسان اے تیری آنبان یعنی پولے انسان منگی ہار انسان روٹی کپڑا مکان مل جائے گا میری جان کچھ وقت دے دوران نہ تو ہو پریشان آخر جانے کبرستان کوٹا چمنتے ایران چوکی داردار بان جان دارتے ہیوان نے ایک باتتے شیطانے دار میں اہمان تعل ماترے دمان تین ٹکر دمان آخر جانے کپڑا مکان مل جائے گا میری جان کچھ وقت دے داری کپڑا مکان مل جائے گا میری جان کچھ وقت دے داری کپڑا مکان پیپ ہو گئے ہیں کٹا ہی کٹا ہی کٹا ہی کٹا ہی کڑے کمی پیپ ہو گئے ہیں لوجی کی چند کی ستارے کی پہاڑ دے نظارے کی محل کی منارکی جوگیاں نپاڑ کی رنڈوے کمارے کی پجامے کی گرار شارہ باغ دے فوارے پیسے دے مینہ ادارے پیسے لیمینہ ادارے تک کہ مار دے سارے جڑ لام دے لارے چھاڑ جام دے سارے شادی شدہ دے کمارے ٹا لکڑی تیاری گر کشمی شواری مینو کارنا اشاری ت توبی کی ہجام کی گرم ہمام کی پانتے قوام کی بیبی گلام تھن دولت اور نامی رنگ بر جنگ یہ خاص اور عام پریچیرہ گلفہام کھانگ تاب تے عام چاہ چٹنی تے جام آج سون دی عام میں تک کہنے شریعام میرا سابنو سلام لو جی پائزن توڑے واسطے لے کے آنکھ پورت سرمت دان توڑے منجنے آیا جی بسم اللہ جی اوہ مائی گار میں نے کہا ہتا نہیں رکیں گے بھی تو یہ جب انہوں نے سنا تو اتنے سارے لفت وہ یاد کرنا ہے تب پلوئنٹی بولنا ہے تب یاد کیا تھا یہ ابھی پریکٹس میں آگئے ہیں نہیں یہ چکنے وہ پانی کا بلبلہ دکھاتا ہوتا تھا تو اسی بلبلے کو پھر میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا کلوہار کی درحان کی ارائنٹی ایوان کی کراچی ملتان کی لہوری کوچوان تو وہ ایک خوبصورتا ایٹم بن گیا اچھا پانی کا بلبلہ جو ہے وہ آپ نے اس کو دیا ہے یہ اصل اس سے گایا ہے آتف یکو بلبلہ تو اس سے میں نے جب نائنٹ میں تھا تو میں نے اس گانے کو لکھا لکھنے کے بعد پھر میں نے اس کو یاد کیا پھر میں ہر جو میرا شو ہوتا تھا اس میں میرا آخری ایٹم پانی کا بلبلہ ہوتا تھا اور لوگ میرا ویٹ کرتے تھے کہ یہ بلبلہ کب گائے گا پھر ہم جائیں گے تو میں وہ لاسٹ میں ایٹم رکھتا تھا کہ لوگ بیٹھ رہیں تو ون من شو کرتا تھا ون من شو کا بڑا اچھا انداز تھا تو اس میں یہ تھا کہ ایک مولوی صاحب ہے ان کی بولنے کا انداز کیا ہے درمیان میں سے ایک پتھان اٹھا ہے اس نے کیا بات کی تو مولوی صاحب پہلے تقریر کر رہے ہیں اس کا انداز کیا ہے مسلمانوں گانا حرام ہیں مسلمانوں گانا حرام ہیں اے میتانی ٹولا تیرے پیچھے پیچھے آنیاں ہو کے مجبور تیرے ترلے بھی پانیاں گانا حرام ہیں لوگی مسلمانوں جس مسلمان دیکار ایک بچی پیدا ہوئے گی یعنی ایک لڑکی ہوئے گی اللہ تعالی جنت ایک دروازہ کھول دے گا پھر جیدے کار دو اور دوجہ دروازہ کھلوانا بھی جانتا ہے جس مسلمان دیکھا ہے تین کڑیاں ہون گیاں اللہ تعالی جنت دے تین دروازے کھول دے گا اور مجمع پتھان بیٹھا ہوتا کڑا گیا کہتا ہے وہ مولوی صاحب یہ بتاؤ جنت کا ٹھوٹلی دروازہ کتنا ہے کبھی تم دروازہ کھولتے ہیں کھڑکی کھولتے ہیں تیرے باپ کا جنت ہے کہ نہ مسلمانو جنت دے آٹھ دروازے ہیں تو ہمارا گھر میں دس چوکر یہ دو دروازہ تیرے باپ کھولے گا تو یہ ون من شو کا ایک سٹائل تھا تو اس طرح کراچی والے کیسے کرتے تھے تو یہ لکھتے بھی خود ہی تھے اس میں نہیں یہ میں نے کہا کہ عمر شریف مہین اختر اسلام شبیلہ وہ میرے استادوں میں روحانی استادوں میں جن سے میں نے یہ ون من شو سی کا تو یہ کچھ ان کے تھے کچھ میں لطیفے جو اخباروں میں آتے تھے یا رسالوں میں چھپتے تھے ان کو پھر میں ابنے انداز میں کر دیتا تھا تو یہ ون من شو تھا اللہ نے مجھے بہت عزت دی میں جہاں بھی گیا میں نے کمال کہ تین تین گھنٹے میں تین گھنٹے پورے ون من شو کر سکتا ہوں اب بھی کرتے ہیں اب بھی جہاں مجھے بلاتے ہیں کوئی کچھ شو میں جاتا ہوں میں کرتا ہوں وہ لوگ بڑا نیوے کرتے ہیں تو اس کے جو سٹیج پہ کام کرتے ہیں اس کے آپ کو اچھی مطبعہ نہیں کرتے ہیں ہاں شکر ہے وہ تو مو مانگا ہوتا ہے نا کہ جی ایک دن کا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ تو صحیح اس میں یہ ہوتا ہے مطبع فکس ہوتے ہیں صحیح اچھا اور بتائیے آپ جو آپ کی اپنی کمیونٹی ہے جو ایکٹرز جتنے بھی ہیں ہمارے شو بیس کے لوگ ہیں یہ آپ کو کس طرح سے جانتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو جو گیٹ اپ ہے اسی کے نظر سے دیکھنایں اس میں یہ ہوا کہ میں نے ساتھ میں یہ کام شروع کیا جو میرے ساتھ ہوا تھا میں نہیں سوچ تا تھا کہ ہر نئے آنے والے کے ساتھ یہ ہو تو میں نے ایک اپنا ادارہ بنایا تارک مشتاک وہ مشتاک میرے ساتھ ہوتا ہے تو ہم لوگ مل کے ادارہ بنایا ٹی ایم پروڈکشن کے نام سے اس میں نئے آنے والوں کو انٹریڈوز ہم کرواتے ہیں جو ایکٹر آتے ہیں خاص طور پر صرف ایکٹر لڑکیوں کو نہیں کیونکہ وہ بندہ پھر عجیب سا لگتا ہے یا لڑکی میں آگئی ہے تو اس میں جو لڑکے اچھا جو بھی آتا ہے بچارہ یہی کہتا ہے مجھ سے فلانے اتنے پیسے ٹک لئے مجھے ایکٹر بننے کے لئے ایکٹر بننے کے لئے ابھی بھی پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو لوگ نئے آ رہے ہیں ان کو میں انٹی ڈوز کروں تو بے شمار پروڈکشن ہاؤس میں میرا نمبر ہے وہ پھر جب ان کو ہوتا ہے تو مجھے فون کرتے ہیں یار ہمیں اس ایج میں اتنے لوگ چاہیے اس طرح کے چاہیے یہ بولنے والا ٹاکی کرنے والا ایکٹر چاہیے یا ہمیں سینئر آٹس چاہیے یا ہمیں جونئر چاہیے تو یہ ہے کہ ان کا ایک تو انٹی ڈیوز بھی ہو جاتے ہیں دوسرے ان کی ارننگ بھی شروعاتی کام کرنے کا موقع ہے یعنی کہ ان کو پیسے ملتے ہیں ہم تو دے کے آئے نا لیکن میں نے جو کام شروع کیا اس میں یہ کیا ہے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو میں کام کرواتا ہوں پیسے ان کو دیتا ہوں تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یار فرانہ نے ٹھک لیا تو اس لیے میں چونکہ مجھے اپنا یاد آ جاتا سارا کہ میرے ساتھ کیا گزری تھی تو نئے آنے والوں کے ساتھ یہ نہیں گزرے تو اس لیے میں نے یہ پرڈکشن ہاؤس بنائے ہوئے تو اس میں یہ باری سٹوڈیو میرا ہے وہ تو لوگ نئے لوگ آتے ہیں میرے پاس تو ان کو میں ڈیوز کراتا ہوں بڑی اچھی بات ہے بڑا اچھا ہے آپ کی طرف سے اور بچاتا ہوں اور خاص طور پر اس چیز سے بچاتا ہوں کہ جو اخبار میں اشتہار آتا ہے کہ ہیرو بننے کے لیے فلاں فلاں میں کہہ کبھی بھی اس پر نہ جانا وہ سب ڈھگ ہوتے ہیں وہ لوٹے رہے ہوتے ہیں وہ پہلے آپ کو فوتو شیشن کے لیے بلاتے ہیں اس کے پیسے مارتے ہیں پھر آپ سے ڈریسز کے پیسے لیتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ سیلیکٹ ہو گئے پھر وہ بچے بچارے انتظار کرتا ہے ایک لڑکا سرگودہ سے آیا یقین کرے کہتے ہیں میں ساٹھ ہزار پیا کھلا چکا ہوں لیکن وہ مجھ سے پیسے مانگواتے رہتے ہیں مجھے آج تک کام نہیں ملا تو اس طرح کی ادارے بنے ہوئے ہیں ان سے بچنا چاہیے مطلب ایک مافیا ہے بے شمار لوگ ہیں جو نئے لڑکوں کو لڑکیوں کو ٹکتے ہیں لڑکیوں کو ساتھ پتے ہیں کیا کچھ لیکن یہ جو لڑکے ہیں بچارے یہ ان سے پیسے بھرپور مارتے ہیں اور چھا زیادہ آتی ہیں چھوٹے علاقوں سے پس ماندہ علاقوں سے جیسے مجھے سکرین دیکھے پتہ نہیں یار یہ کیا ہے جب آیا تو پتہ لگے تو دور کے ڈھول ہے یہ سوانے لگتے ہیں تو بہت مشکل کام ہے اور یہ بھی خاص طور پر میں نئے لوگوں کہنا چاہوں گا کہ جن کی شکلیں اچھی ہیں وہ شیشہ دیکھ کے نہ ہیں کہ یار میں بڑا سونا میں ایکسپر بان جانگا ہوں یہ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے ایکٹنگ اور خود سے اٹھیں انہوں نے الگ الگ چیز ہیں اگر یہ بات ہوتی نانا پارٹی کا کبھی اتنا نہ ہوتا بے شمار انڈیا میں دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں لیکن کہاں سے کہاں پہنچ گئے پاکستان میں بھی بے شمار لوگ ہیں جن کی شکلیں نہیں ہیں لیکن انہوں نے اللہ تعالیہ روز کیونکہ صرف ٹیلنٹ اگر اس کے اندر کچھ ہے تو پھر گھر سے نکلے اور ان لوگوں سے ملے جو خالص طور پر یہ کام کر رہے ہیں ان سے نہ ملے جو ٹھک بازی کرتے ہیں صحیح بس یہ پیغام ہے تو تاریخ فلم میں آپ نے کیوں کام کا نام چھوڑ دیا سر بعد مسئلہ ہے کیا انڈسٹری یہاں سے شپٹ یہاں سے کام ختم ہو گیا بلکل ہاں کراچی میں کام ہے اور وہ اچھی فلمیں ہونا رہے ہیں ابھی لاہور میں بھی ابھی بھی وہی ہو رہا ہے وہی گھنڈا سے ابھی بھی وہی بنا رہے ہیں ابھی بھی وہی بنا رہے ہیں ابھی بھی حالی میں جیو اسٹری اٹھا کے اسے فلم شفکت چیما کی اس میں بہت پیسہ لگایا لیکن چونکہ ساری اس چیز پہ تھی لڑائی جھگڑے مارک پٹائی ہے وہ فلم ایک افتہ نہیں چلی تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جیسے کراچی والے بنا رہے ہیں اچھی فلمیں بنا رہے ہیں اس میں کامیڈی بھی ہے ڈراما بھی ہے تو اس طرح کے اگر کام ہو تو وہ اچھا ہے لاہور میں لیکن یہاں مجھے نہیں لگتا کہ یہاں لوگ اس سے نکلیں باہر ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ساری انڈسٹری تو کراچی شفٹ ہو گئی کراچی شفٹ ہو گئی کراچی فلم کے علاوہ ڈراما سارا شفٹ ہو گیا ہے ہاں ہاں ابھی یہ دیکھ لیں نا بڑے بڑے چینلز پہ جتنا کام ہو رہا ہے سب کراچی کا کام ہو رہا ہے وہ جو یہاں والے کام کر رہے ہیں وہ بھی کراچی والے یہاں کرنے آتے ہیں تو ہم لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور بھی اس سپورٹنگ میں مین کریکٹر وہ در سے لے کے آتے ہیں ایسی تو سارا کام کراچی شفٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اپنے جو صاحب زادنے ہیں ان کے لئے آپ نے کیا سوچ ہے کیا وہ بھی فیوچر کوئی پلان کیا ہے وہ تو مجھے یہ کہتے ہیں پاپا ہی کام چھوڑ دو کیونکہ جب میری حالت دیکھتے ہیں راتوں کے جا کے ہوئے کئی بار صبح اٹھتے ہیں میرا گیٹ اپ ہی نہیں دھولا ہوتا بال سفید ہوئے پاپا یہ کیا کیا ہوئے اور صبح آگے میں اٹھ کے دھوتا ہوں اپنا سارا بالشال ساف کرتا ہوں تو کہتا پاپا اس میں مطلب کہ راتوں کو جاگنا ہاں کمرشل کر لیں ٹی بی کمرشل میں ہے ایک دن کا کام ہے آپ کیا اس میں اچھی مل جاتی ہے سیلیکٹڈ کام کرو یہ نہیں کہ دن رات آپ اسی کام ہے مجھے کہ پاپا کیوں نہیں اپنا کلینک بناتے ہیں کیوں نہیں آپ پہ دوسرا کام چھوڑ دیں آپ یہ مجھے کہتا ہے ہاں مجھے آپ کمرشل کروائیں یا میں ہوسٹنگ انگلیس بڑی اچھی بولتا ہے یا میں ہوسٹ بنوں گا تو مجھے ہوسٹنگ کروائیں لیکن میں یہ ڈراموں میں اور فلموں میں میں نہیں آنا ٹھیک صحیح کسی کو چانس نہیں دلوایا ایک بھانجا آیا تھا ایک بار تو وہ سپاہی کی ضرورت پڑی میں نے مجھے ہوسٹنگ کہ میں کہا جا جب کئے کہ مامو کو مینے نہیں کرنا بڑا مشکل کام ہے میں نے کہے بیٹا یہ دور سے یہ لگ رہا ہے واقعی مشکل کام ہے اور مشکل کام چیلنج سے ہوتا ہے بہت مشکل کام ہے تو جس میں ٹیلنٹ ہو کر جائے گا جس میں ہوسٹنگی اچھا آپ کو پروبلم پہ ہوتی ہوں گی کس قسم کی پروبلم آپ فیس کرتے ہیں یا کیا کوئی سیڈیشن دینا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم جو گیٹ اپ آرٹسٹ ہیں ہمیں پروبلم سہیں ان کو ساوٹوٹ کرنا چاہیے ان کے لئے کچھ کرنا چاہیے بس پروبلم یہی ہے کہ ٹائم بہت لے کہ کم از کم لیمٹ ہونے چاہیے آٹھ سے دس گھنٹے کام ہے یہ جو سارا ساری رات سارا سارا دن والا کام ہے یہ تھوڑا سا اس پہ تھوڑے سا سوچنا چاہیے سب کو ٹھیک چلے تاریخ چکے پروگرام جو ہے وائنڈ اپ کی جانوی جا رہا ہے میں چاہ رہی ہوں کہ ٹریک صاحب کی آپ نے پیرڈی کی شیریم زاری کی کچھ آپ اور ہمیں پیرڈی کو اچھے سی کر کے دکھائیں کیونکہ آپ واقعی آپ انجوائے کرتے ہیں اور آپ کو بارہا وہ ہی کہا جاتا ہے کہ یہی پیرڈی اور یہی گٹ اپ آپ ابھی میں نے اس کا قائم علی شاہ صاحب کا کیا تھا قائم علی شاہ کے بھی کر لیا میں آپ کو دکھاتا ہوں زرہ بچ کے میرا اپنا پروگرام شروع ہوا تھا تو اس میں وہ روڈ شو تھا تو اس میں وہ سوہے رہتا تو میرے ساتھ وہ دوسرا جو صاحب تھا وہ بنا تھا سوہل وڑیچ تو وہ کہتے ہیں قائم علی شاہ صاحب آپ اٹھے کیوں نہیں آپ ہر وقت سوہے کیوں رہتے ہیں کہتا بابا سنگھڑا یہ کہتا آپ نے اب تک اپنے سندھ میں اچھا کام نہیں کیا کہتا کیوں نہیں کیا بابا دیکھو ہمارا سندھ کا جو زلالہہور ہے کہتا بابا وہ تو پنجاب کا ہے نہیں نہیں وہ سندھ جو ہے سندھ میں ہی ہوتا تھا لیکن جب سیئے مراد علی شاہ ہے اس نے لہور کو نکال کے پنجاب میں بھیج دیا ہے تو بابا ہم نے بہت کام کیا بڑی ہے بابا بھوک نہیں ہے وہ لوگ مچھلیاں کھاتے ہیں سارا پنجاب میں کچھ نہیں ہے بابا very true اور اس کے ساتھ ہی تاریخ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ آئے آپ نے اتنے پیرڈیز کی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے جو پرابلم سے آپ نے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کی اس کے ساتھ ہی ناظرین اس پروگرام سے مدیہا خان کو اجازت دیجے آئندہ کے پروگرام میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں کی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ